اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا سورة الاسرہ میں سورہ سترہ آیت نمت چھتیس وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ الْمُ اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں جو کنفرم نہیں ہے نا مت چلو اس کے پیچھے ضعیف حدیث یعنی کہ اس میں شک ہے کمزوری ہے عربی میں وارڈ ضعیف کا مطلب ہوتا ہے کمزور یعنی کہ ڈاؤنٹ ہے یعنی کہ ثابت نہیں ہے بات پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنن ترمیدی میں صحیح سنت سے حدیث ہے دَا مَا يُرِي بُكْ اس چیز کو چھوڑ دو جس چیز میں شک ہے الَا مَا لَا يُرِي بُكْ اس چیز کے لیے جس میں شک نہیں ہے اب اگر حدیث صحیح سنت سے آ رہی ہے تو مطلب وہ بات ثابت ہوئی اور ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہے اور اگر ثابت نہیں ہوئی تو ہمارے پورے دین کی میتڈالوجی ہے طریقے کار ہے ہم جب چاند دیکھتے ہیں رمضان کا اب دیکھ رہے دیکھ رہا نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ بادلوں کے پیچھے ہے تو کیا ہمارا مہینہ شروع ہو جاتا ہے یا مہینہ ختم ہو جاتا ہے کیا عید ہم منا لیتے ہیں لگ رہا ہے کہ چاند تو ہے لگ رہا ہے نہیں جب تک یقین نہ ہو جائے یا تو دیکھ نہ لیں یا تو گواہی نہ آ جائے جب تک کنفرم نہ ہو جائے تب تک ہمارا مہینہ نہ شروع ہوتا ہے نہ ختم ہوتا ہے دین کے کئی سارے مسائل اسی چیز پر بیسٹ ہے کہ شک والی چیزوں کو ہم نہیں فالو کرتے ہیں اب ضعیف حدیثوں میں ایک ڈاؤٹ ہوتا ہے اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں کئی سندے ملا کر کے بھی محدثین دیکھتے ہیں کہ سندوں کو ملانے کے بعد بھی جو ایک سند سے جو شک تھا اگر وہ دور ہو گیا بات کنفرمڈ ہو گئی تو وہ حسن لی غیر ہی حدیث بن جائے گی وہ بات ثابت شدہ حدیثوں میں شمار ہو جائے گی لیکن اگر ساری سندے ملانے کے باوجود جو ڈاؤٹ ہے وہ نہیں دور ہو رہا ہے کوئی چیز کنفرم نہیں ہو رہی ہے تو پھر وہ بات کو چھوڑ دینا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں